جو بھی میرے بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے اپنی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس میں دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو جرور سے دبالیں جسے کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچے اور آپ انجوئے کر سکیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں دو گائے دکھاؤں گا ایک بہت ہی ٹوپ کلاس سہیوال گائے اور ایک گرکروس گائے تو جو بھی بھائی دونوں میں سے کوئی بھی گائے کریدنا چاہتے ہوں وہ نیچے کونٹیکٹ نمبر دیے جارہے ہیں ان پر سمپر کر سکتے ہیں سباس بشنوی ڈیری فارم، سری گنگا نگر مین سٹی، کرنپو روڑ، سینک سکول کے سامنے تو سب سے پہلے ایک نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوپ کلاس سہیوال گائے ہیں جو کی ابھی بیانے والی ہے جی گائے کی سب سے پہلے بریڈ کوالٹی چیک کیجئے بڑے سائز کا گلکمبر، نابی، اڈر کوالٹی دیکھئے ٹینک سائز اڈر اس کو کہا جا سکتا جی مٹھیا تھڈ ہے، بہت ہی شاندار یہ گائے بیانے والی ہے، تیسری بار بچہ دے گی جی دوسری بار میں اس گائے نے بائیس کلو پلس دودھ دی ہے تیسری بار بچہ دینے والی ہے، اب کی بار اس سے پچیس کلو دودھ کا انمان ہے جی تو آپ جو بھی بائی اچھی بریڈنگ کرنا چاہیں یا اچھے دودھ والی گائے لینا چاہیں ان کے لئے آج کی ویڈیو میں دکھائی جانے والی گائے کھردنے کا سنہرہ افسر ہے جی تو بہت ہی ٹوپ کلاس کوالٹی کی گائے ہیں تیسرا لیکٹیشن ہے ملک کیپیسٹی پچیس لٹر تک کی ہے اور اگر اس کے ریٹ کی بات کریں تو ایک لاکھ بیس ہزار روپے اس گائے کا ریٹ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے جی تو جو بھی بائی لینا چاہیں نیچے کونٹکٹ نمبر دیے جا رہے ہیں ان پہ سمپرک کر اور ادھک جانکاری لے سکتے ہیں سباس بشنوی ڈیری فارم گنگا نگر سٹی سٹیڈ راجستان تو یہاں پہ ہر پرکار کی گائے اور بینس سیل کے لئے اولپ رہتی ہیں تو اس فارم پہ جو کی زیادہ تر گائے ہی ہوتی ہیں جی دیسی نسل میں ساہیوال نسل میں تھار پارکر راتھی کروز بریڈ مکس بریڈ سبھی پرکار کی گائے یہاں سیل کے لئے اولپ رہتی ہیں جی تو اس کے آگے ایک بہت شاندار سی گر کروز گائے آپ کو دکھائے جائے گی تو جو بھی بھائی ویڈیو پہ بنے ہوئے ہیں بنے رہے ہیں اور یہاں پر کم سے کم پرائز میں اور زیادہ سے زیادہ پرائز میں ہر پرکار کی گائے سیل کے لئے اولابل رہتی ہے جی تو یہ گائے کی پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے نمبر دو پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرشٹ بیانت کی گر کروز بچڑی ہے اور اس کے پیچھے بھی فیمیل کاف یعنی کی بچڑی ہے پہلا بیانت ہے اس کا اور ابھی بلکل فرش بیائی ہوئی ہے بلکل تاجی بچڑی کی اڈر کوالٹی دیکھئے اور ہائٹ لیند دیکھئے کتنی شار گر لینڈو گائے ہیں گر کروز بھی کہا جا سکتا ہے اور اس کو گر لینڈو گائے کہا جاتا ہے یہ دیکھئے گائے کی بریڈ دیکھئے اور پہلے ہی بیانت میں یہ بچڑی سترہ سے اٹھارہ لٹر دودھ بڑے آرام سے دے دے گی ابھی اس میں کھیس ہے بارہ سے چودہ لٹر کے بیچ پرڑے گا تین دن کی بیائی ہوئی ہے پچھے بچڑی ہے اور اٹھارہ لٹر تک پہلے بیانت میں دودھ دے سکتی ہے دوسرے بیانت میں پچیس لٹر تک دودھ دینے کی شمتہ رکھتی ہے تو پہلے بیانت کی بچڑی ہے تو اس کے اگر پرائز کی بات کریں تو پین سٹھ ازار پہ سکسٹی فائیو تھاؤجنڈ میں یہ بچڑی سیل کے لئے اولابل ہے کوئی بھی بھائی گھر بیٹھے اون لائن اوف لائن کسی پرکار سے اس گائے کو پرچیز کر سکتے ہیں تو ایڈرس ایک پر پھر بتا دیتا ہوں سباس بشنوی ڈیری فارم سری گنگا نگر مین سٹی کرنپور روڑ سینک سکول کے سامنے اس لوکیشن پہ یہ گائے سیل کے لئے اولابل ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ اور بھی کوئی گائے لینا چاہیں تو بھی آپ یہاں کے دیکھ سکتے ہیں ویزٹ کر سکتے ہیں دو تین سمیں ملکنگ چیک کر کے لے سکتے ہیں ہر پرکار کی فیسلیٹی اولابل ہے تو سب ہی بھائیوں کو رام رام سسریع کال جائے سری رام